السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عصد بخاری اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں فلم کی کہانی عصد کی زبائی ویورز آج میں آپ سے ایک دو ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ سلام بہت شکریہ اور جو نے نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں پلیز اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے آپ جو چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو کمان کریں گے تو ویورز اور ایک چیز اور کہ آپ جب ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کریں اور مجھے تھوڑا جو ہے کمانٹس میں ضرور بتا دیا کریں تو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب آج ہم اس ویڈیو میں اپنی جو ہے اس ایکٹر کا ذکر کریں گے اس سٹار کا ذکر کریں گے جس کو سٹار آف دا ملینیم کہا جاتا ہے جس کو اینگری ینگ مین کہا جاتا ہے اور جس کو جو کہتے ہیں شہنشاہ آف بولی ووڈ اور بگ بی جی ہاں ان کا نام ہے امیتہ بچن جی تو ہم ان کے جو ہے بارے میں ذکر کریں گے ان کے کچھ آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے راز جو آپ کو نہیں پتے ہیں تو we will be right back stay with us بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم اس ادھاکار کا ذکر کریں گے ہم اس ویڈیو میں جن کو ہندوستان میں بھگوان مانا جاتا ہے اور جن کی مورتی بنا کے ان کی پوجہ کی جاتی ہے جی ہاں بالکل ایسی ہیں ان کا نام ہے امیتہ بچن جی امیتہ بچن صاحب جو ہے ان کا اصل جو نام تھا امیتہ ب اپنا حریونش بچن جی ہاں امیتہ ب حریونش بچن جی ان کا نام تھا ان کے والد صاحب کا نام تھا حریونش رائر بچن جی اور ان کی والدہ کا نام تھا تیجی بچن امیتہ بچن کے جو والد صاحب تھے یہ تھے انڈین پوئٹ ہی کہ یہ انڈین پوئٹ رہے چکے تھے اور ان کی والدہ جو تھی یہ شوشل ورکر تھی امیتہ بچن جی 11 اکتوبر 1942 کو یوپی کے شہر آلہباد میں پیدا ہوئے انہوں نے یونیورسٹی آف دیلی سے گریجویشن کیا امیتہ بچن جی کو شروع سے ہی جو ہے نا اپنا ادھاکاری کا شوق تھا ان کا جو کیریئر ہے نا وہ سٹارٹ انہوں نے کیا 1969 میں جی 1969 میں ان کی ایک مائنر سورول تھا ان کا فلم کا نام تھا بھون شون سومی بھون سومی میں تو چھوٹا مائنر سورول تھا اس کے بعد ان کی سیکنڈ مووی تھی ہندوستان کی قسم ہندوستان کی قسم جو ہے اس میں ان کا جو ساتھوہ رول تھا ساتھوے فوجی بنے تھے کامیاب نہیں ہوئی اس کے بعد ان کی سیکنڈ مووی تھی آنند آنند میں یہ جناب راجش خاندہ صاحب کے ساتھ آئے سپورٹنگ رول تھا ان کا ڈاکٹر آنند تھے تو اس 1969 سے 1973 تھا جو ان کی موویز تھیں انہوں نے تقریباً 12 موویز ان کی آئیں جن میں تھی پروانہ بمبی ٹوگوہ آنند ہندوستان کی قسم ریشما اور شیرا تو یہ موویز تھیں ان میں سے ٹوٹل جو ہے نا دو موویز کامیاب ہوئیں جن میں ان کو بیس سپورٹنگ رول کا ایوارڈ بھی دیے گیا ایک مووی تھی آنند اور ایک دوسری مووی تھی بمبی ٹوگوہ 1973 میں جو فلم ریلیز ہوئی جو زنجیر فلم تھی جی ہاں بھادوری کے ساتھ تھی ان کی بھادوری کے ساتھ ان کا نام زنجیر جی ہاں تو زنجیر نے جو ہے نا رات و رات جو ہے نا رات و رات ان کو سپر سٹار بنا دیا زنجیر موویز کے بعد ان کی جو ہے تقریباً بہت موویز ریلیز ہوئی ٹوپ ٹوپ کلاس کی جیسے شولے دیوار مجبور ترشول کالیا ستے پہ ستہ نصیب آپ نہ آپ کہہ رہے ہیں اور کتنی ان کی موویز تھیں جو ہے نا سوری ٹوپ کلاس کی گئیں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں انہوں نے پولیٹیشن میں بھی حصہ لیا ٹھیک ہے پولیٹسٹ میں بھی حصہ لیا یہ پولیٹیشن بھی تھے نائنٹی ایٹیز میں نائنٹی ایٹیز میں لیکن ان کو وہاں پہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہ زیرائی وغیرہ نہیں ملی یہ ابھی جو ہے ان کی جیہ بچن جی بھی اور امیتہ بچن جی بھی جو ہے نا میمبر آف لوگ سوا کے یہ میمبر ہے ٹھیک ہے اچھا انہوں نے شادی کی نائنٹی سیونٹی تھری میں جیہ بچن جی سے ان کی دو جو ہے وہ ہوئے سپوت ایک سپوت ہویا اور ایک سپوت نہیں ہوئے جیہاں ایک تھے ابھیشیخ بچن اور دوسری جو ہے شویٹا بچن ٹھیک ہے جی ابھی وہ شویٹا ان کی شادی ہو چکی ہے اور ابھیشیخ بچن کی بھی شادی ہو چکی ہے آپ کو بتا ابھیشیخ بچن بھی جو ہے موویز میں آ چکے ہیں اچھا ان کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھا یہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے na یہ پروڈیسر بھی ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹر بھی ہیں اور یہ سنگر بھی ہیں اور ٹیلی ویزن کے جو ہے نا پریزن ٹیٹر بھی ہیں آپ ٹیلی ویزن کے کہہ سکتے ہیں جیسے کون بنے گا کروڑ پتی ٹھیک ہے سنگر آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سنگر انہوں نے تین موویز تھی سلسلہ ٹھیک ہے انہوں نے گانا گیا اپنا لاوارس اور باغوان انہوں نے گانے گائے تھے ٹھیک ہے اور ان کی جو آپ کو بتاؤں مور دن ٹو ہنڈرڈ موویز ہیں ان کی مور دن ٹو ہنڈرڈ موویز تو ان کی جو ٹاپ کلاس کی موویز ہیں ان میں ہے لاوارس جی کالیا ستے پہ ستہ شولے زنجیر دیوار باغوان اور بہت سو موویز ہیں گرنے لگ جائیں گے ختم ہو جائے گے مطلب ہے ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو آج کی جو ہیں موویز یہیں تک مطلب یہ ہماری ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیکس جو ہیں ہمارے کون ہوئیں گے جو سپر سٹار اس کا ذکر کریں گے جاتے جاتے میں آپ سے پھر ہی یہ کہوں گا کہ پلیز سبسکرائب میرے چینل ٹھیک ہے آپ کو اور بیل ایکن کو کلک کر دیں لائک ضرور مجھے دیجئے لائک ایک دفعہ ٹھیک ہے مطلب دیکھ لیں آپ کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی ملیں گے تو لیو یو آل پاکستان زندہ بعد